اسلام علیکم and hi everybody welcome back to the another video of my channel first of all ید مبارک to everybody ید مبارک many many times so اچھی یہ جو میک اپ لوگ میں نے کریئٹ کیا ہے یہ میں نے اپنی اید پر کریئٹ کیا تھا so آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنا سمپل اور کتنا ایزی اور بہت خوبصورت میک اپ لوگ میں نے کریئٹ کیا ہے اسے میں نے بہت ایزی وی میں کریئٹ کیا ہے جو کہ کوئی بھی کر سکتے ہیں سو اس ٹوٹوریل کو آپ لوگ دیکھئے اور سیکھئے کہ کیسا یہ سوف میک اپ لوگ کریئٹ کرنا ہے اور سپیشلی اید کا میک اپ ڈے میک اپ ہوتا ہے ہمیں دے میں ماننگ میں تیار ہونا ہوتا ہے تو ہم زیادہ ہمیں میک اپ کر بھی نہیں سکتے سو اس حساب سے میں نے یہ میک اپ لوگ کریئٹ کیا ہے سو آپ لوگ دیکھئے کتنا خوبصورت میک اپ لوگ ہے اور میں نے پرل کی جویلری پہنی ہے جومر پہنا ہے یہ رنگز اور پرلز کے بینگلز پہنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ لوپ میں نے بہت اچھے سے کریئٹ کیا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے سو بینہ زیادہ وقت ویس کیے ہم ہمارا میک اپ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سو میں یوز کر رہی ہوں نیویا کا مانسٹر رائزر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسے میں ازا پرائمر ازا بیس اپنے فیس پہ لگاؤں گی مانسٹر رائزر لگانا بہت ضروری ہے میک اپ کرنے سے پہلے تاکہ آپ کے سارے پورز فل ہو جائے اس کے بعد آپ کوئی بھی کنسیلر لے لو جو آپ کے پاس ہے میرے پاس تو یہ کنسیلر پالٹ ہے کوئین کا تو میں وہ یوز کر رہی ہوں اور اسے اپنے فنگر کی ہیلپ سے اپنے آئی لیٹ پر بلند کر رہی ہوں میں نے آلریڈی مانسٹر رائزر لگا لیا تھا اسی لیے میرے آئی لیٹ پر بہت اچھے سے کنسیلر بلند ہو گیا پھر میں یوز کر رہی ہوں جاکلن ہیل آئی شایڈو کا پالٹ اسے میں لے رہی ہوں ایک پلپی پرش کی ہیلپ سے اورینج کلر کا آئی شایڈو اور اسے اپنے کٹ کریز ایریا میں بلند کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے سو بلندنگ اس بہری امپورٹنٹ آپ کو بہت اچھے سے بلند کرنا ہے پھر میں ایک شیمری ہلکا سا ریڈ کلر کا شیڈ لے رہی ہوں اور اسے ٹاپ ٹاپ کر کر لگا لیا پھر میں ایک اینگل بریش لے رہی ہوں اور اسے لائٹس کنسیلر لے رہی ہوں اپنے کنسیلر پالٹ سے اور اسے میں ہلکی سی کٹ کریز بنانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ہلکی سے کچھ اس طریقے سے ہی آپ لوگ کو کٹ کریز بنانا ہوتا ہے کنسیلر سے اگر آپ کی کٹ کریز اتنی کلیر نہیں آرہی اتنی فینشنگ کے ساتھ نہیں آرہی تو دونٹ وری آپ بس ہلکے سے ہلکے سے کرنا اتنی اگر پرفیکشن نہیں بھی آیا تو چلتا ہے آپ کا میک اپ اچھا لگے گا پھر میں ایس اپار کا آئیشہ دو پالٹی اسے میں لے رہی ہوں یلو کلر کا شیڈ کیونکہ میرا جو ڈریس ہے وہ ہلکا سا یلو کلر کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کریم کہلو یا یلو کہلو کچھ اسی طریقے سے مجھے آئی لیڈ اپنا آئی میک اپ کرنا تھا سو یہ ہو گیا میرا بیس میک اپ آل موس ریڈی پھر اسی آئی شایڈو پالٹ کی ہلپ سے میں ہلکا سا گولڈن کلر کا شیڈ لے کر اپنی آئی لیڈ پر بلکل سنٹر میں لگا رہی ہوں کچھ اس طریقے سے آپ لوگ دیکھئے اور میں میں نے سی میک اپ کر لیا اپنی آنڈر آئی پر بھی سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے میں نے کیا ہے میک اپ میرے آئیز آر ریڈی اس کے بعد میں براؤز بنا رہی ہوں یہ کس بیوٹی کا جن لائنر ہے آپ کوئی بھی جن لائنر یوز کر سکتے ہو اور میں یوز کر رہی ہوں براؤن کلر کا جن لائنر پہلے میں براؤن اور مکس کرتے رہتی ہوں براؤن اور بلیک کو ہمیشہ آپ لوگ میرے ہر ٹوٹوریل میں دیکھ سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ پہلے براؤز بناو پھر آئی شایدو لگاو اس ٹوٹوریل میں میں نے پہلے آئی شایدو میک اپ کیا ہے بعد میں براؤز کر رہی ہوں اب کچھ اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت ہلکہ ہلکے سے برش کو ہلکے سے پکڑ کر بہت آرام آرام سے آپ کو بنانا ہے آئی بروز تاکہ اگر وہ خراب ہو گئے تو پھر آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا تو بہت آرام سے بنایے بہت سکون سے اس کے بعد میں لے رہی ہوں بلاک کلر کا جل لائنر اور اس سے میں ریمیننگ جو بھی جگے خالی تھی اسے فل کر رہی ہوں اپنے حزاب سے میرے چہرے پر تک آئی بروز اچھے لگتے ہیں آپ کے فیس پہ جیسے لگتے ہیں جیسے اچھے لگتے ہیں بیسے بنا لیجئے گا پھر میں سپولی لے رہی ہوں اسے ایکسسیف جو بھی زیادہ پروڈکٹ ہے اسے اچھے سے ایونلی ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوں اپنے آئی بروز پہ سو یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے آئی بروز بناتے وقت پھر میں نے کنسیلر لیا کنسیلر سے اپنے آئی بروز کے راؤنڈ کو کلیر اور فائن فنشنگ لک دے رہی ہوں تاکہ وہ دونوں بھی آئی بروز میرے پوفیکٹ لگے پھر میں ایک وائٹ آئی شاڈو لے رہی ہوں اور اپنے براوز کے نیچے کے ایریا میں ہلکا سا لگا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تاکہ تھوڑا سا شیمری افیکٹ آ جائے میرے آئی بروز کے نیچے اور میرے آئی میک اپ کے اوپر اور اپنے فنگر سے کنسیلر کو میں بلند کر رہی ہوں کچھ اس طریقے سے سو میں نے اپنے دونوں براوز بنا لیے میرا آئی میک اپ الحمدللہ آلماس دن ہے آپ لوگ بہت آرام سے میک اپ کر سکتے ہو ٹرائے کرنا اور مجھے ٹاک کرنا مد بھولنا اور میں یوز کر رہی ہوں بلو ہیون کا فاؤنڈیشن اس پر میں نے ایک ویڈیو بنا لی ہے اگر آپ لوگ چاہے تو میرا ویڈنگ کے اس میک اپ ٹوٹوریل دیکھ سکتے ہو اور میں نے اپنے ہاتھ پر لے لیا اور اپنے چہرے پر لگا رہی ہوں اپنی فنگر کے ہلپ سے مجھے بریشز یا بیوٹی بلندر سے زیادہ اچھے لگتا ہے اپنے فنگرز کو یوز کرنا اس سے زیادہ فنشنگ آتی ہے مجھے کچھ اس طریقے سے لگتا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے چاہو تو آپ بلندر یوز کر لو چاہو تو آپ بریش یوز کر لو چاہو تو اپنے ہاتھ یوز کر لو بٹ میک اپ اچھا ہونا چاہیے بیس اچھے سے سپریڈ ہونا چاہیے اور اچھے سے لگنا چاہیے کےکی نہیں لگنا چاہیے پیچس نہیں آنا چاہیے آپ کے چہرے پہ اور بہت اچھے سے فائن لک آنا چاہیے آئی مین چلیر فیس لگنا چاہیے آپ کا فلولیس لگنا چاہیے اور یہ فاؤنڈیشن زیادہ ہائی کوریج نہیں ہے میڈیم ٹو لو کوریج ہے اور مجھے زیادہ ہائی کوریج چاہیے بھی نہیں تھا ڈے میک اپ ہے زیادہ ہائی کوریج اچھا بھی نہیں لگتا اسی لئے پھر میں کنسیلر میں پھر سے لگا رہی ہوں ہائی لائٹ کرنے کے لئے اپنے آہ آنڈر آئیز کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سو وہاں پہ میں نے ایک اور لیئر لگا لیا سو بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے نیک پر میک اپ نہیں کرتے یہ اس کا نمبر ہے 03 سو میں نے اپنے فیس پر پاوڈر لگا لیا اس کے بعد میں کاؤنٹر کر رہی ہوں اپنے چہرے کو ایک فلافی پریش کی ہلپ سے پاوڈر کاؤنٹرنگ کرتی ہوں میں کیونکہ میرا سکن برائے ہے سو کچھ اس طریقے سے میں اپنی نوز کو اپنے چیکز کو اور اپنی جال لائن کو کاؤنٹر کر رہی ہوں کاؤنٹرنگ is very important guys سو آپ لوگ سیکھ لو اگر ابھی سے سیکھ جاؤ گے تو میک اپ کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور بہت اچھے سے آپ کا میک اپ لگے گا پھر میں اپنے کاؤنٹر کو بلند کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے ایک آنگل بیگ برش کی ہلپ سے میں اچھے سے بلند کر رہی ہوں کاؤنٹرنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سو اگر آپ کی دبل چین ہے اگر آپ جو جو لائن پہ کاؤنٹرنگ کرو گے تو آپ کی دبل چین ہائٹ ہو جائے گی پھر میں وائٹ آئی شاڈو لے رہی ہوں اور اپنی نوز پر از آ ہائی لائٹر اپلائی کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک بیگ برش کی ہلپ سے ہائی لائٹر اپنی چک بونز پر لگا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میک اپ لک میں میں نے بہت کم میک اپ پروڈیکٹس لیے ہیں میرے حساب سے زیادہ نہیں لیے ہیں اور بہت ایزی لی میں نے میک اپ یہ تھوڑا گلوئی تھوڑا شائنی بھی کریئٹ کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پھر میں کاجل نہیں اس کر رہی ہوں کیونکہ گرمی کے دن ہے it's very like سمر ہے اور اگر کاجل سمچ پروو نہیں رہا اور پھیل گیا تو آپ کا میک اپ سارا خراب ہو سکتا ہے اسی لئے میں کاجل کی جگہ وہی یلو آئی شایڈو اور وہی اورینج آئی شایڈو کو میکس کر کر اپنی واتر لائن پر اور اپنی آئیس کی نیچی کے ایریا میں لگا لوں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے سو اس سے سوف لک آ جائے گا اور آپ کے آنک میں اگر کچھ سمچ پروف نہیں بھی رہا آپ کے پاس کاجل تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں آپ کوئی بھی آئی شایڈو یوز کر سکتے ہو پھر میں لیکمی کے لپسٹک لے رہی ہوں کوئی بھی لپسٹک کا کلر لے لوں آپ یہ تھوڑی ریڈ ہے اور میں اسے بلکل اپنے آئی شیڈ کے جیسے کلر کا بنانا چاہتی ہوں جو میں نے کریئٹ کیا ہے سو میں نے جیکلن ہیل پیلٹ کے پیلٹ سے یلو کلر کا آئی شایڈو لے لیا اسے میں اپنے لپس پر بلند کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تاکہ تھوڑا بہت سیملر لگے میرا لپس کا کلر اور میرے آئی میک اپ کا کلر تھوڑا سا یلو کلر بھی میں نے اپنے لپس پر لگایا ہے اس کے بعد میرے لپس کچھ اس طریقے سے لگ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پھر کس بیوٹی کا میک اپ پکسر میں یوز کر رہے ہوں آپ کو بھی میک اپ پکسر یوز کر سکتے ہو جو بھی آپ کے پاس کس بیوٹی کا اچھا خاصا لانگ لاسٹنگ لک دے دیتا ہے اس لئے میں یوز کر رہے ہوں میرا میک اپ الحمدلللہ آلموست ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنا ایزیلی میں نے یہ میک اپ لوگ کریٹ کیا ہے اگر آپ چاہو تو آپ بھی کر سکتے ہو اس طریقے کا میک اپ لوگ سو آفٹر ویڈنگ چو مار جویلری اور بینگلز میرا میک اپ لوگ کچھ اس طریقے سے لگ رہا ہے کمال کا میک اپ لوگ مجھے تو یہ بہت پسند آیا اور میرا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولنا اور کمنٹ بھی کرنا مد کمنٹ کر کے بتانا کہ یہ لپ میں نے کیسے کریئٹ کیا ہے سو میں ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور ہیپی اید بھائی بھائی